آج اپنی بہنوں کے لئے بہت ہی زبردست ارجنٹ فشل لے کے آئی ہوں جو بس مہنگے مہنگے فشل نہیں کروانا چاہتی ہیں اور اتنے پیسے نہیں ہیں ہمیں پتہ ہے کہ کتنی مہنگائی ہو چکی ہے تو مہنگے مہنگے فشل کیسے کروائے پالروں میں کیسے جائیں تو پالروں کا موہ دیکھیں ہوئی ہیں اتنے سال ہو گئے ہیں تو بس یہ ارجنٹ فشل آپ نے کرنا ہے میں کہتے ہیں اتنا بہترین ہے اتنا زبردست ہے اس کا رزل جو ہے اتنے زبردست ہیں ایک ہی ایک ہی فشل سے ہمارے جو کلر اتنا فیر ہو جائے گا اتنا برائٹ ہو جائے گا ماشاء اللہ بہت خوبصورت کلر ہو جائے گا آپ نے یہ فشل بنانا ہے جیسے میں کہوں گی جیسے چیزیں میں نے اس کے اندر شامل کرنی ہے کچھ چیزیں وہ آپ نے اس کے اندر شامل کر کے آپ نے اسی طرح بنانا ہے آپ نے اپنا فشل تو میں کہتے ہوں کمال ہو جائے گا بہترین سے بہترین یہ فشل ہو جائے گا بس آپ کے یہ پچاس روپے لگنے اور پچاس روپے میں آپ کا فشل جو گھر بیٹے ہم کر سک نمی رسول کو سزا رہا و دوسرا پتہ کرنے گئی تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کلک کیجئے گا اسلام علیکم تو آپ نے آج کیا کرنا ہے جناب آپ نے لے لینا ہے یہ ہے یہ بلیچ جو ہے یہ سکن پولش ہے اس کی یہ بابا والوں کی ہے آپ نے یہ لینی ہے بہت عزب بردستی ہمیں اس کا فیشل بھی مل جاتا ہے اور اس کی بلیچ بھی ہمیں مل جاتی ہے آپ نے اس کا فیشل بھی لینا ہے اور بلیچ بھی لینی ہے اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ گولڈن پرل کے فیشل جو ملتا ہے ساشے میں پیکٹ میں وہ بھی آپ لے سکتی ہیں تو مجھے اس کا ارزلٹ بہت اچھا لگتا ہے تو میں نے یہ لیا ہے ارڈنٹ فیشل کرنا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اید ہو جائے ہماری کل تو اسی لیے ہم اس کا ارڈنٹ فیشل کریں گے آج گھر پر کیونکہ پالروں میں جانے کا بھی ٹائم نہیں ہے اور اوپر سے پیسے بھی اتنے نہیں ہیں کہ ہم گھر جا کے اتنے اتنے پیسے دے اور اتنا طرح ویٹ کریں وہاں پر بیٹھ کے اور باری بھی نہ ہماری آئے تو پھر واپس گھر کو آنا پڑیں تو بس جو میری بہنیں بھی اسی طرح ہیں پریشان ان کے لیے یہ پریشانی کا حل لے کے آئی ہوں بس آپ نے یہ فیشل کرنا ہے گھر پر یہ پچاس کی آپ نے یہ لے کے آجانی ہے آپ نے اس کا جو فیشل کا ہے جو پیکٹ پورا وہ اس کے اندر شامل کر دینا ہے مزے کی بات یہ ہے کہ اس فیشل کے ساتھ اس کے اندر سیرم بھی ہے وائٹننگ سیرم ہے اس کے اندر جو اورجنٹ ہمیں فیر لک دے گئے ہیں اور اس کے اندر آپ نے یہ اس کا جو سیرم ہے سارا وہ بھی اس کے اندر شامل کر دینا ہے میں نے جو فیشل کا جو پیکٹ تھا سارا اس کے اندر جو کریم تھی وہ ساری مکس ڈال دیا اور ساتھ اس کے اندر سیرم جو اس کا تھا سارا وہ بھی میں نے اس کے اندر شامل کر دیا ہے اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں شامل کریں گے جسے اس کے رزلٹ اور بھی کمال کمال کے ہو جائیں آپ نے کیا کرنا ہے جناب آپ نے اس کے اندر ایک چمچ کچھا دودھ شامل کر لے رہا ہے کیونکہ یہ تھوڑا سا جو فشل ہے ہمارا گاڑا ہو جائے گا لگاتے ہوئے تو اس کو تھوڑا سا پتلا کرنے کے لیے تو ہم نے اس کے اندر دودھ شامل کرنا ہے اگر آپ کے پاس دودھ نہیں ہے یا دودھ شامل نہیں کرنا چاہتے آپ اس کے اندر ارک گلاب بھی شامل کر سکتی ہیں ایک چمچ تو یہاں میں نے اس کو دودھ شامل اس لیے کیا ہے کہ ہمیں بہت ہی اچھے ریزلٹ ملے کمال کے ریزلٹ ملے اور ہماری سکین جو بلیک ہو گئی ہے ڈل ہو گئی ہے چھائیاں داگ دھبے ہو گئی ہیں تو یہ کمال کی بات یہ ہے کہ اس کے کرنے سے ہماری جو چھائیاں جو داگ دھبے ہیں چہرے پر وہ بھی ریموو ہو جائیں گے اے ہی فشل اس کے بعد صرف دو سٹیپ آپ نے وہ دو سٹیپ کرنے ہیں تو آپ کا سکین اتنی فیر ہو جانی ہے اتنی خوبصورت ہو جانی ہے انشاءال اور ساتھ یہ آپ نے اس کے اندر ایک وائٹننگ کا کیپسل شامل کرنا ہے یہ اپشنل ہے اگر آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں ڈالنا چاہتے تو ٹھیک ہے نہیں تو ورنسکی بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں پر دودھ اس کے در ضرور شامل کیجئے گا کیونکہ جو دودھ ہے وہ وائٹننگ ایجنٹ ہے آپ کا پتہ ہے وہ اس سے بہت زیادہ کمال کے ہمیں ریزلٹ ملتے ہیں ہماری سکین کے اوپر دودھ ڈالنے سے تو آپ نے ان سب چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے کیونکہ اس کے اندر ہ ہم نے دودھ شامل کیا ہے وائٹننگ کا کیپسل شامل کیا ہے اس کو اچھی طرح حل کرنا ہے مکس کرنا آپ نے اچھی طرح کریم سے تھک سی ہماری بن جائے گی اچھی طرح اس کو مکس کریں گے آپ نے پھر اس کو کیا کرنا آپ نے جیسے ہم فیشل کرتے ہیں مارکٹ والا جو بھی ہم لے کے آتے ہیں مہنگے مہنگے وہ اسی طرح آپ نے فیشل اپنے چہرے پر ہاتھ پاؤں پر کر لے رہا ہے یہاں میں آپ کو اس کا ڈیمو کر کے دکھا رہی ہوں میں یہ اپنے ہاتھ پر کر کے دکھا رہی ہوں آپ اپنے فیشل پر جب کریں گے آپ نے اس کو لگانا ہے اور پھر جب فیشل کرنا ہے ساتھ ساتھ آپ نے پانی았�inkے یوز کرنا ہے یا گلاب کا ارگ آپ نے شامل کرنا ہے کیونکہ جب اس کا ہم فیشل کریں گے تو یہ تھوڑا سا ڈرائی ہوتا جائے گا تو اس کو خوشک نہیں ہونے دینا ڈرائی نہیں ہونے دینا آپ نے ساتھ ساتھ تھوڑا سا پانی لینا ہے پانی گلاب کا آرک لینا ہے اگر گلاب کا آرک نہیں ہے تو آپ پانی پھر لے سکتی ہیں اس کے ساتھ بھی تھوڑا تھوڑا پانی لیں گیلہ ہتھ کریں گی اور اپنا فیشل کمپلیٹ کریں گی ایسے اپنے چہرے پر کرنا ہاتھوں پاؤں پر بھی ایسے کر لینا ہے یہاں پہ جیسے ڈرائی ہو رہا تھا میرے پاس دودھ پڑا ہوا تھا میں نے دودھ تھوڑا تھوڑا لیا اپنا گیلہ کیا اس کو کریم کو اور ساتھ ساتھ فیشل کر دے گئی اپنے ہاتھوں کا اس کے بہترین ریزلٹ ملے تھے دیکھئے گا مس نہ کیجئے گا آپ کو ریزلٹ کمال کے لگیں گے کمال کے ملیں گے آپ کے آنکھیں بھٹی کی بھٹی رہ جائیں گے ریزلٹ دیکھ کے خود ہی آپ کو پتا چاہے گا کتنا بہترین اس کا ریزلٹ ہے تو یہاں میں اس کا اچھی طرح فیشل کر رہی ہوں جہاں پر میرے سکین تھوڑی سی ڈل ہو گئی تھی توپ کی وجہ سے تو جو میری ہاتھ کی جو انگلیاں ان کے جو نکلز ہیں وہ بھی بلیک ہو گئے تھے اس کو بھی ساری جو ڈل سکینر ریموف کرنے کے لیے میں اچھی طرح اس کا مساج کر رہی تھی فیشل کر رہی تھی تو دیکھ رہی ہاں میں ووش کر کے آئی ہوں تو اس کے ریزلٹ آپ چیک کر سکتے ہیں ابھی ہم نے ایک سٹیپ بھی کیا ہے اگلا سٹیپ جو کریں گے اس کا ریزلٹ دیکھ کر آپ نے چونک جانا ہے انشاءاللہ اتنا کمال کا اس کا ریزلٹ آنا ہے جو ہم نیکس سٹیپ اپنا کریں گے تو یہاں میں اس کو ووش کر رہا ہی تھی اب ہم دوسرا سٹیپ کر لیتے ہیں جو ہم نے بنانی ہے بلیچ یہ بابا والوں کی بلیچ ہے آپ نے یہ بھی لے لنی ہے آپ نے سارا پیکٹ جو اپنے ہاتھوں پاؤں پر کرنا ہے فیس پر کرنا ہے تو یہاں میں اپنے ہاتھوں پاؤں پر کر رہی تھی تو میں نے اس کے اندر ساری کریم شامل کیا ہے اور اس کا ایکسیلیٹر جو اس کا پاؤڈر ہوتا ہے وہ میں نے سارا شامل کر دیا تھا کیونکہ ہاتھوں پاؤں کے لیے میں بنا رہی تھی میں نے فیس پر اس کو نہیں لگایا آپ نے اگر فیس پر لگانا ہے تو اس کا جو پاؤڈر ہے آپ نے تھوڑا ایسا ڈالنا ہے اپنے فیس کے اکوڈنگ کے آپ کے سکن جیسے نورمل ہے سینسٹیپ ہے جو بھی ہے آپ کے سکن اس کے حساب سے آپ نے اس کے اندر اس کا پاؤڈر شامل کرنا ہے ٹھیک ہو گیا تو بعد میں اس کے اندر پھر شامل کرنا ہے آپ نے کچھا دھوڑ تھوڑا سا ایک چمچ کے قریب آپ نے کچھا دھوڑ شامل کرنا ہے اور ان چیزوں کا بھی آپ نے اچھی طرح مکس کر لینا ہے مکس اتنا کرنا ہے جناب آپ نے کہ جو پاؤڈر کے دانے ہیں وہ سارے مکس ہو جائیں ایک بھی دانہ اس کا نہیں رہنا چاہیے میرا تھوڑا سا مکس نہیں ہوا تھا میرا اس کے اندر پاؤڈر کے دانے رہ گئے تھے تو دانے کی وجہ سے میرے ہاتھ پر تھوڑی سی جلن ہو رہی تھی کیونکہ اس کے دانے مکس نہیں ہوئے تھے پاؤڈر کے پاؤڈر اچھی طرح حل نہیں ہوا تھا کریم کے اندر آپ نے ایسی غلطی نہیں کرنی آپ نے بالکل اچھی طرح اس کو مکس کرنا ہے جب تک کہ یہ اس کے پاؤڈر کے جو دانے وہ اچھی طرح اس کے اندر گھل ملنا جائے اچھی طرح اس کا جو جذب نہ ہو جائے ایک بھی دانے نہیں اس کے اندر رہنا چاہیے آپ نے اچھی طرح اس کو مکس کرنی ہے یہ آپ کو ٹپ دے رہی ہوں میں بہت ہی اچھی ہے اور فری میں دے رہی ہوں جناب آپ کو کہ آپ نے جب اس کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے تو آپ کے ہاتھوں پاؤں پر یا فیس پر کبھی بھی جلن نہیں ہوگی کیونکہ ہم نے اچھی طرح جو اس کو مکس کی ہوگی تو دیکھ لیں یہاں اس کی مکسنگ ہو گئی ہے بہت اچھی طریقے سے میں نے کیا میں آپ کو اپنے ہاتھ پر اپلائی کر کے دکھا دیتی ہوں اس کے جو ریزلٹ آئیں گے وہ کمال ہوں گے آپ نے اینڈ میس نہیں کرنا آپ نے ضرور دیکھنا ہے کہ اس کے ریزلٹ کیسے ہمیں ملے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے بلیچ کو اپنے فیس پر یا ہاتھوں پاؤں پر اگر فیس پر لگا رہے ہیں تو آپ نے پندرہ منٹ لگانا ہے اگر ہاتھوں پاؤں پر لگا رہے ہیں تو آپ نے کم سے کم آدھا گھنٹہ تو ضرور اس کے اوپر لگانا ہے آدھا گھنٹہ لگا کے آپ نے چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہو گیا نا جناب میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اگر ہاتھوں پاؤں پر لگانا ہے تو آپ نے کم سے کم آدھا گھنٹہ 20-25 منٹ ایسے آپ نے لگا کے رکھنا ہے اگر فیس پر اس کو لگا رہی ہیں تو آپ نے صرف 15 منٹ لگا کے رکھنا ہے اگر جیسے کوئی آپ کو جرن کا یا چپنے کے محسوس ہو تو آپ نے فور ہی اتار دینا ہے پیسے تو نہیں ہے چپے گی اگر آپ حساب سے پاورڈر ڈالیں گے اپنے فیس کے اکاورڈنگ اور ہاتھ پاؤں گیا اکاورڈنگ ٹھیک ہے تو یہاں دیکھ لیں 20-25 منٹ ہو گئے تھے میں نے اس کو لگائے ہوئے اب میں آپ کو ریموف کر کے واش کر کے دکھا دیتی اس کے کمال کے ریزلٹ تو دیکھ لیجئے ما شاہ اللہ جناب اس کے ریزلٹ چیک کریں آپ جہاں تک میں نے لگائی تھی وہاں اس کے ریزلٹ آپ چیک کر سکتی ہیں کیسے دیکھ لیں میرا ہاتھ گلو کر رہا ہے کتے تک فیر زبردست ما شاہ اللہ ہو گیا بہت اچھا فیشل ہے آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے چاند رات والے دن عید کے لیے آپ کو پالجانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی تو دیکھیں جہاں تک لگائی تھی وہاں تک دیکھ لیں ما شاہ اللہ زبردست ہے